آئے بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ آ گیا ماہی صلی اللہ ایک جہان تمامی ایک پاسے پانچ تلدہ گھرانا ایک پاسے مرسل دینا بھی ساپی ایک پاسے حسنین دانانا ایک پاسے بس میرا ماہی صلی اللہ بولو بس میرا ماہی صلی اللہ لج پال سادہ رکھ والا لج پال سادہ رکھ والا سانو کون مٹا وڑے والا ساڈی اش سہوڑے مال لگ گئی جڑا توڑنی بھامل والا بس میرا ماہی صلی اللہ بولو بس میرا ماہی صلی اللہ آ گیا ماہی صلی اللہ سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ 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 کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزہ دوں کو رہ دوں مجدہ دیجے کے ہے بے کسوں کا سخارہ ہمارا نبی بس میرا ماہی صلی اللہ آ گیا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ آلہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے اگواہ میں گیا کہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے اگواہ میں گیا کہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں انہیں کھا کر ابو بکرو عمر عثمان نبیتے ہیں ہی رتبے میں بھی کچھ ایسے اگواہ میں گیا کہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے تکڑے محمد کے تکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میں ایک دعا کروں گا حضور کے اتنے غلام ہیں آپ نے آبین کہنی ہے اللہ تعالیٰ کس دل کی صدا قبول فرمائے گا میرے مولا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلہ کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے حلیمہ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تُو مدنی دا جھولا جھولیں دیوی ہو سے اے سونے دا مکھڑا اے عربی دا مکھڑا نورانی نورانی تکیں دیتا رہیے چو میں دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے ظلم دیاں تتیاں ہواں دے کولوں ظلم دیاں تتیاں ہواں دے کولوں نبوت دے پھلوں لکے دیوی ہو سے نبوت دے پھلوں لکے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے انگلی نہ پا کے تُو بہڑے دے اندر انگلی نہ پا کے تُو بہڑے دے اندر خدا دے سجن نبوت تُو رے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تُو بہرد تُو بہرد مجھے تُو بہرد تُو بہرد اللہ سبحان اللہ میں ایک کلام پڑھنا کیونکہ محول مکس ہے ایک سریکی پنجابی کلام ہے میں مصرہ مقامنے تُو سا مل کی ہاتھا گوچا کے اکھنا ہے سبحان اللہ ہاں رنگ لگ گئے عید ملاد دی آئیے تے آنکھو سبحان اللہ نور دیاں بدلی آرم جھم لائیے تے آنکھو سبحان اللہ نور دیاں بدلی آرم جھم لائیے تے آنکھو سبحان اللہ جنت دیاں ہوراں پڑیاں آج ترے مطلب تے کھڑیاں جنت دیاں ہوراں پڑیاں آج ترے مطلب تے کھڑیاں گاؤں شہریں خالق ڈیوٹی لائیے تے آنکھو سبحان اللہ گاؤں شہریں خالق ڈیوٹی لائیے تے آنکھو سبحان اللہ اَسَجَانِ تے آنکھو سبحان اللہ اَسَجَانِ تے آنکھو سبحان اللہ اَسَجَانِ 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 دعا کرتے ہیں زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں میرا ایمان ہے مسلک ہے یہی فارو کی دو جہاں کا وفادار ہے جو سیدہ زہارہ کے بچوں سے وفا کرتے ہیں دو جہاں ان کا وفادار ہے جو سیدہ زہارہ کے بچوں سے وفا کرتے ہیں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ کچھ ہی کہا چھٹو سبحان اللہ آخری کلام پیش کردام تو سجیہ حضور دا غلام حضور دی آس لاکے بیٹھے ہیں مدینہ پاک دی آس لاکے بیٹھے ہیں کچھ ہس جان میں دے سا مدینہ والا آورتا دے ہس ہس جان میں دے سا مدینہ والا آورتا دے ہس ہس جان میں دے سا مدینہ والا آورتا دے ہس ہس جان میں دے سا مدینہ والا آورتا دے ہس ہس جان میں دے سا مدینہ والا آورتا دے بھول نہ ہو دے کتر تینم لا بارس نہ سمجھی میں بھول نہ ہو دے کتر تینم لا بارس نہ سمجھی میں اپنے شان بکھے سا مدینہ والا آورتا دے اپنے شان بکھے سا مدینہ والا آورتا دے ہس ہس جان میں دے سا مدینہ والا آورتا دے ہر ایک سا ہاتے نام نبی دا چیتا سب ہوتے شام نبی ہر ایک سا ہاتے نام نبی دا چیتا سب ہوتے شام نبی دا لگیاں توڑ نبی دا چیتا سب مدینہ والا آورتا دے لگیاں توڑ نبی دا چیتا سب مدینہ والا آورتا دے ہس ہس جان میں دے سا مدینہ والا آورتا دے لگا پیارے مدینہ والا آورتا دے سب ہوتے شام نبی دا چیتا سب مدینے والا آوائی تا دے ہس ہس جان میں دے سامدینے والا آوائی تا دے ایک بھائی نے حکم دیتا ہے دو شیر کلام نے پیش کر دا ہوں ہاں ہاں رب جانت حسین جانت رلن میشہ روچ اوٹو لینا جڑی تھی من صدقے گھولینا کہیں کم دی زفر زبان ہے او جڑی ذکر حضور چھ بولینا تو ساگر سوچ کیا ہے کہ صرف ایک نات خان وستے بولنے تا تو ہری مجبوری ہے جے کو حضور نال پیار ہے حضور دی آن نال پیار ہے تو ہمیں رکٹے مل گئے اپنی ہاتھ پیش کر سی ہاں رب جانت حسین جانے رب جانت حسین جانے مل کے بولو رب جانت حسین جانے 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 زہرہ دچھتے دیوی جھگتے میں سال نہیں زینب دویر جیاں کوئی لجپال نہیں زینب دویر جیاں کوئی لجپال نہیں کربلا کبلہ میرا کعبہ میرا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے آخر شیخ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیبار گائی چھیکی جہودی رہائے بھائی اولاد کوئی نہ ہی واپس ویندہ پہ امام حسین علیہ السلام رستج میل میں آپ پچھ دن کے روندہ کیوں میں ہاں دے میرے سرکار نے فرمایا کہ تیرے حق ایچ اولاد کہنی لکھی ہوئی آپ نے سرکار دیبار پر عرض کر کے عرض کی تھی کہ اے میرے نانا سہین اگر اندھے حق ایچ اولاد ہوئی توڑے دروازے تیارے ہاں سرکار نے دعا فرمائی شیخ صلی اللہ کہ میرے نصیب آجی لکھی میں اولاد کیتی حسین میری جھوڑی عباد ست پتل دیکھے کے آ راہی بھر تم جا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے